ازرائیل گازہ جنگ میں ازرائیل کا سمرتن کر رہے امریکہ کی مشکل حضب اللہ نے بڑھا دی ہے دراصل گازہ اور حماس کے ساتھ کھڑا حضب اللہ ازرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کی ترج پر امریکہ میں گھس کر امریکیوں پر حملے کی یوجنہ بنا رہا ہے ایک ریپورٹ میں چار خوفیہ ادھکاریوں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ایران سمرتد آتنکی سنگٹن حضب اللہ میڈل اسٹ میں امریکیوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی امریکہ کی دھرتی پر بھی امریکیوں پر حملے کی یوجنہ بنا رہا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ حضب اللہ کے آتنکی سب سے پہلے میڈل اسٹ میں امریکی کرمیوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں حضب اللہ کے لیے اپنی یوجنہوں کو انجام دینا اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ویعاپک انتراشتیر نیٹورک ہے اس کی بدولت یہ امریکی دھرتی پر بھی جہادی عبیان چلانے میں سکشم ہے اس کی یہی کشمتہ اسے اسلامیک سٹیٹ یا الکاعدہ جیسے انعاتنکی سنگٹنوں سے الگ اور طاقتور بناتی ہے یدی حضب اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو یودھ ویشوی کستر پر پھیل سکتا ہے اور امریکہ ایسی کسی بھی ستیتی سے پوری طرح سے بچنا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یدی سنگھر شروع ہو جاتا ہے تو امریکہ کے سامنے سینن سنسادنوں کی بھی بھاری مشکل پیدا ہو جائے گی کیونکہ ابھی اس کے سیننے ہتھیاروں کا استعمال چین اور روس کے خلاف کیا جا رہا ہے حالکہ یہ صاف ہے کہ حضب اللہ کا امریکہ کے خلاف حملہ کرنا کوئی نئی اور بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ پچھلے سال سیریا میں اکتوبر اور دسمبر میں امریکی سنے اڈے سہید کچھ انہیں ٹھکانوں پر حملہ کر چکا ہے گازہ ازرائیل جنگ کے بیچ امریکہ ازرائیل اور حضب اللہ کافی سمجھ سے آمنے سامنے ہیں موسیقی